صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا کا گھر ہے یہ کیا ہے سمجھو آخر فانی ہے یہ جو دنیا کا گھر ہے یہ فانی ہے آج ہے کل نہیں ہوگا کل ہے پرسو نہیں ہوگا ایک نہ ایک دن فنا ہو جانا ہے جو اصل ہے وہ آخرت ہے اگر جس کی آخرت صحیح ہے تو وہ صحیح ہے جس کی آخرت صحیح نہیں ہے تو وہ کیا دنیا میں عیش و آرام سے رہے تب بھی فائدہ نہیں ہے اس کی مثال مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ آج کل جو دنیا کماتے ہیں وہ اس برف کی مثال ہیں برف کی طرح ہے جیسے برف کوئی بندہ لے کر آئے تو آپ پتا ہے کہ ہوا لگے گی یا سورج لگے گا تو وہ برف پگلتی ہوئی جائے گی پگلتی ہوئی جائے گی کسی کا بھی انتظار نہیں کرے گے تو مفسرین فرماتے ہیں ان لوگوں کی یہ مثال ہے کہ آج کل جو دنیا کے اندر سمجھو یہ برف کمانے کے چکر میں کے ظاہری طور پر فائدہ حاصل کر لیں لیکن جو آگل مند ہوگا وہ جوہر کو تلاش کرے گا جوہر کو کمانے کی کوشش کرے گا کیونکہ جوہر ایسا ہیرہ ہے کہ جب تک رکھیں اس کی رقم بھی وحیر ہوگی اور وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا آپ برف کو کتنا مشکل سے مشکل دو دن تک رکھ سکتے ہیں اس کے زیادہ نہیں وہ پگل جائے گے تو یہ دنیا بھی ایسا ہی ہے آپ جتنا بھی اس کے اندر گھوسے ہیں جتنا بھی ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں یہ برف کی طرح ہے آخر کار پگلتی جائے گی اس دنیا کے اندر ظاہری طور پر تھوڑا بہت آپ کے فائدے میں آئی آئی لیکن آخرت میں فائدے میں نہیں آئے گی آخرت کیا آئے گی جو دنیا میں رہ کر اچھے عمل کے قیامت والے دن وہ کام آئیں گے اور اکل مند بندہ کیا کرتے ہیں اپنی آخرت کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں